اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلامہ میں ہوں رمیز زہمہ مریم نواز کی جانب سے آج یہ تہلکہ خیز پریس کانفرنس کی گئی جہاں پر نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت سے سزا کا فیصلہ دباؤ میں کیا گیا مریم نواز کی جانب سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا پریس کانفرنس کے دوران ایک غیر واضح ویڈیو بھی دکھائی گئی کیا کچھ ہوا اس پریس کانفرنس میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں شریف صاحب غیبی مدد کی انتظار میں بیٹھ گئے غیبی مدد آئی اور ایسی مدد آئی سب حیران اور پریشان ہو گئے سزا دینے والا خود بول اٹھا کہ نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی فیصلہ سنایا نہیں سنوایا گیا ہے کیا نہیں کروایا گیا ہے نا قابل تردید حقیقت ہے ایک تین دفعہ کا وزیراعظم ظلم کا نشانہ سزا دینے کا پورا عمل ساجش اور ٹھوس منصوبہ بندی کے نتیجے میں عمل میں آیا میں آپ کو ایک ریکارڈنگ دکھانے لگی ہوں پارٹی کے ایک رکن نے بنائی ہے جن کا نام ناصر ہے نیب کے اعتصاب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب کی گفتگو پر مبنی ہے ارشد ملک صاحب جنہوں نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا سنائی آج نواز شریف صاحب کوٹ لگ پر جیڑ میں قید ہیں میں آپ کو اپنے الفاظ میں ایکسپین کر دوں جج صاحب کسی جگہ ان کو بلایا گیا جب چاہے آئی تو کچھ لوگ جنہوں نے ان کو بلایا وہ اٹھ کے باہر چلے گئے سامنے ایک ٹی وی تھا سکرین تھی اس کے پر ان کی کوئی ذاتی پرسنل ویڈیو جو دو چار منٹ چل کے بند ہو گئی پھر وہ اندر آئے کمرے میں واپس اور کہا کہ سر اور بتائیں کہ آل چالے آپ کا ٹھیک تھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا آپ کو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے وہ ایک بہت ہی خراب اخلاق سے گری ہوئی کسی کی ذاتی زندگی کی ویڈیو تھی اس میں کیا تھا میں نہیں بتانا چاہتی وہ ویڈیو ان کو دکھا کے ان کو بلیک میل کیا گیا اور پھر کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے آپ جائے پیئیں ناصر صاحب مطلب یہ کہ ہماری بات مان لو نہ تو کریں نہیں سکتے نا میرا تو پھر ایک ہی مسئلہ رہ جانا تھا وہ ہے خودکشی یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم غلط کرو مجھ سے حلف لیا انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا کہ انصاف کیا ہے یعنی کہ میری ویڈیو دکھائی مجھے اس کے بعد کا کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے انصاف کرنا اچھی طریقے سے ان کو بتا دیا کہ اگر تم انصاف کرو گی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور دوسری جانے معاونے خصوصی فردوس آشک آوان نے مریب نواز کے پریس کانفرنس کو ہمدردیاں سمیٹنے کی بھونڈی کوشش قرار دے دیا کہتی ہیں ٹیپ کی فورنسک جانج پرتال کے بعد ہی حقیقت سامنے آئے گی وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی آج ایک ٹیپ مارکیٹ میں لے کے بیٹھی ہیں جسے وہ میڈیا میں بیچنا چاہتی تھی اور بارشعور عوام کو اس ٹیپ کا سہارہ لے کے ہمدردیاں سمیٹنے کی جو اس نے آج بھونڈی کوشش کی ہے وہ ہنڈیا بیچ چڑھائے ہی آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ آ کے ملیہ میٹ ہوئی کہ اس آڈیو کی ویڈیو کی فرنزی کارڈٹ ہوگی اور اس فرنزی کارڈٹ میں دیکھا جائے گا کہ جاج صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی مختلف اداروں کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی اس کی کریڈیبیلٹی کیا ہے اس کے کانٹینٹ جو ہیں کیا وہ ٹیمپرڈ ہیں ریل ہیں ان کا اپنا جو ہے کانٹینٹ کا صحیح ہونا غلط ہونا یہ آپ کی اس فرنزی کارڈٹ کے بعد سامنے آ جائے گا اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھا ترضیہ کار خالی عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جبکہ عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے خالی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ غیبی مدد نواز شریف کے لیے آ چکی ہے ناقابل تردید ثبوت کا دعویٰ بھی ان کی جانب سے کیا گیا جاریانہ انداز تھا ان کا کیسے دیکھتے ہیں اب اس تمام تر پریس کانفرنس کو اور جو بات ان کی جانب سے کی گئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں اور کسی اور فورم پر اس کو لے کے جانا چاہیے تھا جی بالکل آپ نے صحیح کہا دیکھئے یہ میڈیا میں اس چیز کو لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خالی اس کو پلے کر رہے اور ایک مرتبہ بھی انہوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ وہ اس کی مدد سے کیونکہ العزیزیہ کی تو ابھی ہائی کورٹ میں بھی اپیر پینڈنگ ہے تو ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی عدالتی فورم میں اس کو لے کے جا رہی ہیں اور اس کے ذریعے یہ ثابت کریں گی کہ نواز شریف کو سزا جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت دی گئی ان کا یہ جو فیصلہ کچھ اور آنا تھا لیکن جج سے یہ فیصلہ زبردستی لکھوانے کے لیے ان کو بلیک میل کیا گیا مبینہ طور پر جو ان کا دعویٰ ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ کوئی پولٹیکل امپیکٹ ہو سکتا ہے ممکن ہے کچھ لوگ اس سے متاثر ہوں لیکن جو سین لوگ ہیں وہ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنا بڑا ایک ثبوت موجود ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ میڈیا پہ عام کریں اس کا تو اصل طریقہ یہی ہے کہ اس فورم پہ جائیں جہاں سے آپ کو اس کے بارے میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے میں ہی سمجھتا ہوں ایک تو آج فردوس آشی کاوان انہوں نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا فرانزک آرڈٹ کروایا جائے گا فرانزک چیک اپ کروایا جائے گا اور اس کے بعد پوری اس کی ریپورٹ سامنے لائی جائے گی کہ کیا یہ کوئی فیبریکیٹڈ چیز ہے یا حقیقتا کچھ اس قسم کا معاملہ ہوا دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ادلیہ پہ اب یہ ذمہ داری آگئی کہ ایک فاضل جج وہ اگر اس انداز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریشرائز کر کے یہ لیا گیا تو دونوں آسپیکٹ سے اس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے اگر یہ غلط ہے تو پھر اس جج کے بارے میں جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی کے لیے ادلیہ کو موف کرنا چاہیے اعلیہ ادلیہ کو اور اگر یہ درست ہے تو پھر اس کے بعد وہ جج صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس کے بارے میں کوئی کاروائی ان کو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ورنہ پورا نظام ادل جو ہے اس کی ساخت متاثر ہوگی اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ تو پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی مریم نواز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پراپر فورم پہ اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا بہت ضروری ہے ایک بہت سنگین معاملہ ہے ایک بہت عام شخصیت جو ہے وہ اس کی سزا کا معاملہ مشکوک بنایا جا رہا ہے اگر اس قسم کی یہ بات ہوئی تو پھر پورے کا پورا نظام ادل جو ہے وہ مشکوک ہو کے رہ جائے گا اور ہر فیصلے کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے پیچھے کسی کا آتھ تھا اور کسی کو انہوں نے کچھ کہا دوسرا اس کے ساتھ آخری جو ان کا جملہ ہے اس کو بھی نوٹ کیا جانے ضروری ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کون سے ایسے ثبوت اور کون سی ایسی ٹپیں ان کے پاس موجود ہیں اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے بلبوتے پہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ناسٹی پلے کیا گیا کوئی شرارت کی گئی تو پھر وہ ان تمام چیزوں کو منظر عام پہ لے آئیں گی اور اس میں نام بھی موجود ہیں ایسی چیز کا پوزیشن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بلیک میلنگ سٹاف ہے ایسی چیز کا پوزیشن جو ہے وہ بجائے خود ایک جرم ہے تو اس کو بھی ابھی ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے بسورت دوگر جب تک وہ فضا میں وہ چیز موجود رہے گی یہ سمجھا جائے گا تمام باتوں کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پراپر فورم پہ یہ نکتہ لے جانا چاہیے خالد عظیم صاحب ہماری ساتھی موجود رہے گا ادنا دادل صاحب مریم نواز نے حکومت پر ایک بار پھر سیاسی مخالفین کے خلاف کاروائے کے الزامات لگائے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں آپ دیکھیں ان کی جو آج کی گفتگو ہے اور جس طرح کے سنگین الزامات انہوں نے لگائے ہیں ریاستی داروں پر اور ایک جج کے اوپر اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پسے پردہ جو کوششیں ہو رہی تھیں ڈیل یا ڈھیل کی وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اور ان کو کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں اس لیے وہ حکومت پر پریشر بڑھانا چاہتی ہیں اور ریاستی داروں پر پریشر بڑھانا چاہتی ہیں صاف طور پر انہوں نے دھمکی دی کہ میں ایسی اگر کوئی بات ہوئی تو میں اور چیزیں بھی میرے پاس موجود ہیں میں لے کے آؤں گی خالد عظیم صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ لیول پر آل آگلیہ کے لیول پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اوڈٹ ہونا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اگر یہ اس میں کوئی بات سچ ہے تو خلاف کاروائی ہونی چاہیے جج کے اور اگر نہیں تو پھر ان لوگوں کے خلاف جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ بہت ہی افسوسناک قسم کے الزامات ہیں اور جج کو متنازع بنانے کی کوشش ہے لیکن یہ جو انہوں نے ویڈیو سنائی ہے اس کو انہوں نے خاصا مرچ مثالہ لگا کر سنایا ہے بہت سی باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو اس ویڈیو میں موجود نہیں ہیں اپنی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ جج کو ڈراؤنے خواب آتے تھے اس لیے وہ کہنا چاہتا تھا اور پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو اس میں آدمی ان سے بات کر رہا ہے ناصر بک بہت اہم ہیں اور اس پر مزید بھی آپ سے بات کریں گے اس وقت اپنے ناظرین کو یہ بتایا ہے کہ پریس قوم دوران اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کو سزا بدنیتی پر دی گئی جس کے ناقابل تردید اور ٹھوز ثبوت موجود ہیں امید ہے ان شواہد کے بعد نواز شریف کو انصاف ملے گا سزا کی حوالے سے بدترین ناانصافی ناقابل تردید شہائد کے ساتھ سامنے آئی ہے امید واسق ہے کہ ان شواہد کے بعد یقیناً عدالت عزمہ اور مقدر ادارے ایسے شخص کو جو تین مرتبہ وزیعات میں رہا ہو اس قوم کا اور حد المقدور خدمت کی ہو ان کو انصاف ضرور دلوائیں گے اور شہباز شریف کیسی گفتگو پر بات کریں گے خالق صاحب آپ سے جانا چاہیں گے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ریلیف کا راستہ یقینی طور پر عدالتوں سے ہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کی اور اس مطالبے کی ٹائمنگ وہ کتنی اہم ہے اور کیا آپشنز اب رہ جاتے ہیں اس ویڈیو کو مدنظر رکھتے ہوئے پروسیکیوشن کے پاس اور جو ڈیفینس ان کے پاس میں اپنی بات کو پھر دور آنگا کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ جو اپیلیں پینڈنگ ہیں وہاں پہ وہ اس چیز کو بطور ثبوت لے کے جا رہے ہیں یا نہیں ان کی لیگل ٹیم اس کو ایک مضبوط دفاع کے طور پر استعمال کرنا جا رہی ہے یا نہیں جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو کچھ بچھلے کچھ دنوں سے شہباز شریف صاحب پہ اس بارے میں دباؤ خاصہ بڑھ گیا تھا کہ وہ اس تاثر کو زائل کریں کہ ان کی کوئی نواز شریف سے الگ لائن ہے کیونکہ یہ ایک بالکل تیش ہدا بات ہے کہ جو مسلم علیک نون ہے اس کا قیادت ابھی تک نواز شریف ہی کے پاس ہے چاہے وہ جیل میں ہے چاہے کچھ بھی ہے کچھ لوگ ان سے اگر ریزنٹ کرتے ہیں اس بات کو شہباز شریف بھی سمجھتے ہیں اور یہ جو گروپ بندی کا ایک تاثر مل رہا تھا اور اس کو زائل کرنے کے لیے اور پھر خاص طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ انسٹرومنٹل ہیں اگر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہونے جا رہا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات ہوگی تو اس کا مرکزی کردار جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے شاید اس وجہ سے ان کو آج اس پلیس کانفرنس میں بیٹنا بھی پڑا گفتگو بھی کرنی پڑی اور یہ جملے بھی جو انہوں نے کہے ہیں جو آپ نے سنوائے ہیں وہ بھی ان کو کہنا پڑے میں اس بات کو عدران عدل صاحب کی اس بات جو ہے اس کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ مکمل طور پہ اب وہ ہیڈ آن آنے والی وہ پالیسی جو کہ فیصلہ آنے سے پہلے نواز شریف نے اپنائی تھی اور نائلی کے بعد انہوں نے جو سفر شروع کیا تھا جب ان کو سزا ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یہ بیانات تو دیئے لیکن پھر وہ خاموشی اختیار کی اور اب اچانک مریم نواز کا ایکٹیو ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مکمل طور پہ اب وہ کسی سمجھوتے یا کسی بھی ریلیف کے حوالے سے وہ شاید مایوس ہیں مریم نواز ریلیف کے حوالے سے مایوس ہیں خالد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا ناظرین کو بتا چلیں مریم نواز اور شہباز شریف پریس کانفرنس میں بھی ایک پیج پر دکھائی نہ دیئے چچا نے پریس کانفرنس ختم کرنے کا اعلان کیا مگر بھتی جی نے مائک اپنی طرف کر کے کہا نہیں ابھی ایک اعلان کرنا باقی ہے شہباز شریف ایسے میں کھڑے ہو گئے دوبارہ کہا کہ پریس کانفرنس ختم کر دیں مگر مریم نواز نے اعلان جائے رکھا شہباز شریف اسٹیج سے چلے گئے گر مریم نوازو ہے جو عاق کھ leak اکی اعلان کرنا ہے ایک اعلان کرنا ہے کہ بے ساتھیوں پے کھڑی جو حکومت خوف کر رہی ہے کل مجھے منڈی بہاو دین جلسے کی اجازت نہیں ملی جو کہ میرا آئینی قانونی اور جمہوری حق ہے لیکن میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی منڈی بہاو دین کے عوام تیار رہے مریم نواز انشاءاللہ کل ضرور آپ کے پاس آئے گی شکریہ اسے پھر بتائے گا خالد عظیم صاحب پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان تناؤ بھی نظر آیا دونہ ہی پریس کانفرنس خود ختم کرنا چاہتے تھے مریم نواز جب آخری بات کر رہی تھی تو شہباز شریف وہاں سے جا چکے اس پر کیا کہیں گے آپ یہ کیسا تناؤ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میرا خیال ہے وہ خالدی چونکہ مریم نواز صحیح سے متعلق وہ اعلان تھا اور وہ وہاں کچھ دیر کھڑے بھی رہے اس کے بعد وہ چلے گئے میرا خیال ہے اس کو اتنا وہ نہیں آپ اس انداز میں لیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آج شہباز شریف کو اس پریس کانفرنس میں بیٹھنا پڑا جس میں شہباز شریف کی جو مفاہمانہ پالیسی ہے اس کے بالکل برعکس مریم نواز نے ایک جرہانہ انداز اختیار کیا ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف چاہے مجبوراً چاہے خوشی سے وہ اس پالیسی کو ٹو کرنے کے پابند ہیں اور وہ مریم نواز کے ساتھ بیٹھنے اور اس کو آگے لے کے چلنے کے پابند ہیں جب تک کہ وہ مسلم لیگ نون میں خود موجود ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ انڈویجلی اگر کہیں پہ کوئی اختلاف کا شہبہ موجود ہے بھی تو اس کو جو ہے وہ مستر نہیں کر پا رہے اکٹھا کر کے اپنی الگ سے اگر کوئی سوچ ان کی ہے تو اس کا اظہار نہیں کر رہے اور دوسرا ان کے وہاں پہ موجود ہونا اس بات کا جو ہے وہ ایک بیان ثبوت ہے کہ وہ جو نواز شریف کی بات ہے یا مریم نواز کی بات ہے وہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے اس کو ٹو کرنے کے لیے تیاریں اور آج ان کا وہاں پہ بیٹھا ہونا ان کا ابتدائی جملے بھی کہنا اینڈ پہ پھر اسی بات کو انڈورس کرنا جو مریم نواز نے کہی ہے اس کو انڈورس کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شباہ شریف بہت اہم اس میں نکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مستر بگنون ایسے میں کیا قانونی راستہ رہتی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ سیاسی طور پر اب مستر بگنون اس پریسکونک کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے بہر شکریہ آپ نے اس اہم معاملے پر ہم سے گفتگو کی گولٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو تائیں گے جالی ایکاؤنٹس کے اہم ترین پارک لین ریفرنس کے ملزمان کی فہرست سامنے آگئی آصف علی زرداری نامزد لیکن پچیس فیصد کے شیئر ہولڈر بلاول بھٹو کو ملزم نہیں بنایا گیا فہرست میں مجموعی طور پر سولہ ملزمان شامل ہے ریفرنس جلد احتصاب عدالت میں دائر کر دیا جائے گا اس کام بات سے آدل تنولی کی ریبورٹ جالی اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈنگ سکینڈل کی تحقیقات قومی احتصاب بیورو نے ایک اور ریفرنس تیار کر لیا پارک لین ریفرنس میں سابق صدر سمیت سولہ ملزمان کی فہرست تیار کر لی گئی نیب کے مطابق مرکزی ملزم آصف زرداری سمیت تیرہ ملزمان گرفتار ہیں جبکہ سابق صدر کے دوست اقبال میمن اور یونس کو دعائی مفرور ہیں وعدہ معاف گواب بننے کی پیشکش کرنے والے اسلام مسود آمنی گروپ اور سمیٹ بینک کے افسران بھی ملزمان میں شامل اس کے علاوہ پارک لین کمپنی کے چار اور پارت نون کمپنی کے تین ڈریکٹرز بھی ملزم نامزد کیے گئے ہیں نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے دور اس پہلے پارک لین ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی تھی ریفرنس میں موقع اختیار کیا گیا کہ ملزمان نے نیشنل بینک سے ڈیڑھ عرب کرز لے کر خود برد کیا آصف زرداری پر خزانے کو تین عرب ستتر کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے بلاول بھٹو کو اس کیس میں نامزد نہیں کیا گیا ریفرنس جل اعتصاب دالت اسلام آباد میں دائر کر دیا جائے گا ریبر کمیٹی نے چیئرمن سینٹ صادق سنجانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں بڑے ایوان کی بڑی کرسی پر نون لی کے امیدوار کو بٹھانے کی پیشکش کر دی لیگ کی قیادت نے اس عہدے کے لیے راجہ زفرالق اور مصدق ملک کے ناموں پر غور شروع کر دیا اسلام آباد سے عباس شبیر کی ریپورٹ اپوزیشن کی طرف سے چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منصوبہ بندی ریبر کمیٹی نے ایوان بالا کی سربراہی نون لیگ کو دینے کی پیشکش کر دی نون لیگ نے نئے چیئرمن سینٹ کے لیے راجہ زفرالق اور مصدق ملک سمیت دیگر دو ناموں پر مشاورت شروع کر دی بڑے ایوان کی سب سے بڑی کرسی پر کس کو بٹھانا ہے اگلے دو دن میں نون لیگ ریبر کمیٹی کو اگاہ کر دے گی چیئرمن سینٹ کا عہدہ ملنے کے بعد نون لیگ کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چھوڑنا ہوگا ریبر کمیٹی میں نئے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانڈوی والا اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے ریبر کمیٹی نے نو جولائی کو چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریکی ادم احتمال کی قراردات جمع کرانے اور گیارہ جولائی کو اپنے متفقہ امیدوار کا نام سامنے لانے کا اعلان کر رکھا ہے پنزاب اسمبلی میں نون لیگ کے سینتیس عراقین کا بلوک تیار ہے قومی اسمبلی عراقین کی تعداد زیادہ نہیں وزیر ریلوی شیخ رشید کہتے ہیں مخالفین چیئرمن سینٹ کو نہیں ہٹا پائیں گے پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کا چیئرمن آئے شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ میں پھنس چکے ہیں شیخ رشید نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ساکھدار کو جلد وطن واپس لائے جا رہا ہے نون لیگ میں صوبائی میں سینتی سینتیوں کا گروپ تیار ہے قومی اسمبلی میں اتنے ممبر نہیں مل سکے ابھی تک چیئرمن سینٹ کے رہنے یا نہ رہنے سے ملکی سیاست پہ کیا فرق پڑتا ہے بھی چیئرمن سینٹ کو بھی نہیں اٹھا سکیں گے پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کا چیئرمن سینٹ آئے یہ چخ 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 انہوں نے لگائی ہوئی ہے جو ٹی وی میں دیکھو زیادہ چیف رہ سمجھ رہو اس کی باری آ رہی ہے یہ ایسے سیاست دان ہے اپنی اہلیہ کو بھی پسائیں گے کم از کم مجھے تو یہ ڈر نہیں ہے سناولہ کے چیرے پہ تو بڑا نور ہے شباز شریف پھس گیا ہے ایک طرف حمزہ اور ایک طرف مریم ہیں مریم کو پتا ہے کہ میری سیاست ختم ہو گئی ہے جلسہ جلسہ جلوس جلوس کھیلتی رہے کیا فرق بڑھتا ہے اس طرح کیا نواز شریف کی سیاست زندہ ہو جائے گی صرف اس آرڈار واپس آ رہا ہے میری اگری پریس کانفرنس سے پہلے پہلے لائے جا سکتے ہیں بلاول اور میری لائنو لینٹ مل رہی ہے شیخ رشید کو ایک بار پھر بلاول کی فکر ستانے لگی کہتے ہیں میں نے بلاول کو بلاول کے نام پر ایک بار پھر شیخ صاحب کے چہرے پر مسکراہت آ گئی بس بلاول بڑھتو اب بجھت پاس ہو گیا شیخ رشید نے یہ بھی بتا دیا کہ بلاول کو کیا سمجھایا تھا بلاول اور میری لائنو لینٹ ملتی جا رہی ہے میں نے اس کو کہا تھا کہ بھئی تو آسف زرداری سے جان چھڑا تیری سیاست چل سکتی شیخ رشید ماضی میں بھی بلاول کے لیے اکثر فکر مند نظر آتے تھے ناصف زرداری نے میرے بلاول کو استعمال کیا تو میرے مجھے بڑا بڑا دکھ ہو شیخ رشید کی بلاول سے چھیڑ چھار نئی نہیں ہے ماضی میں بلاول انہیں سخت جواب دیتے رہے ہیں اب ان کا کیا رد عمل ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے کراچہ کے تین بڑے اسپتالوں کو چلانے کے لیے فنڈز نہیں وفاقی حکومت نے جنہ اسپتال نائی سی وی ڈی اور قومی دارہ صحت اعتفال اسپتال سندھ حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا فیصل خان کی رپورٹ میں دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور یوٹن کراچی کے تین اسپتال چلانے کے فیصلے سے چند ماہ بعد ہی پیچھے ہٹ گئے وفاقی قابینا کے اجلاس میں جنہ اسپتال نائی سی وی ڈی اور نائی سی اچ کا انتظامی کنٹرول دوبارہ سندھ حکومت کو دینے کی تیاری کر لی گئی قابینا اجلاس میں بتایا گیا کہ بجٹ نہیں اس لیے تینوں اسپتال سندھ حکومت کو دے رہے ہیں سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے وفاقی حکومت کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں پتا تھا کہ اسپتال چلانا ان کے بس کی بات نہیں سلام آباد میں بیٹھ کے کوئی شیکرٹری کراچی کا اسپتال صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا فیڈل گورنمنٹ کی جو دعوے تھے کہ ہم اسپتال چلائیں گے ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز بھی ہیں ہمارے پاس وہ فائنانچل سپیز بھی ہے اسپتال چلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ان دعووں کی قلعہ کھل گئی اسپتالوں کی دوبارہ سندھ حکومت کو حوالگی کے لیے اٹورنی جنرل سپریم کورڈ میں نظر سانی کی درخواست دائر کریں گے تینوں اسپتال کا انتظامی کنٹرول وفاقی حکومت کو سمحلنے کا فیصلہ سنایا تھا فیصل خان سما کراچی کراچی سے آپ کو خبر دیں جہاں ڈیری فارمرز اسوسییشنز نے ایک بار پھر دودھ کے قیمتیں بڑھانے کے لیے پر تول لیے حاجی اختر گروپ نے دودھ کی قیمت فی لیٹر دس روپے بڑھانے کا اعلان کر دیا ریٹیلرز نے قیمتیں بڑھانے سے انکار کر دیا اشرف خان کی ریپورٹ دودھ مہنگا فروخت ہوگا ڈیری فارمرز اسوسییشن والے ایک ہو گئے رواس سال ہی اپریل میں گجر گروپ نے دودھ مہنگا کرنے کا اعلان کیا تو حاجی اختر گروپ نے مخالفت کی تھی لیکن اب مہنگائی نے اثر دکھایا یا دماغ میں منافق اوری کا خیال آیا کہ تین مہ بعد حاجی اختر گروپ نے قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا کہا دودھ دس روپے فی لیٹر مہنگا فروخت کریں گے گجر گروپ نے بھی فوری حمایت کر دی مہنگائی کے طوفان میں ہم بہہ رہے ہیں اور یہ سب کو پتا ہے اور ہم کسی بھی مخالفت کے متعمل ہو نہیں سکتے خواہ میں اعلان کروں خواہ حاجی اختر صاحب اعلان کریں خواہ حاجی سکندر صاحب اعلان کریں یا خواہ کوئی اور فارمر اعلان کریں ہم اس کی ہر حالت میں اس کا ساتھ دیں گے دوسری چانیبری ٹیلرز نے دودھ مہنگا فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا کہاں سرکاری قیمت بڑھنے پر ہی دودھ مہنگا فروخت کریں گے ریٹ بڑھائیں گے تو پھر کمیشنر کے رانچی اور یہ جرمانے آئید ہو جاتے ہیں اعلان تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ہم ریٹ بڑھاتے تھے ہیں تو پھر ہمیں کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے چھاپے پڑھتے ہیں دکانوں پر اور ہمیں گرفتاریاں ہوتی ہیں بھاری جرمانے ہوتے ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم ریٹ نہیں بڑھائیں گے دودھ کی قیمتوں میں ہرگز اضافہ نہیں ہوگا حکومت نے واضح پہغام دے دیا مہنگا دودھ بیچنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا دودھ کی قیمت بڑھانے نہیں دیں گے سرکاری قیمت پچھانوے روپے فی لیٹر ہی فروخت ہوگا دیری فارمرز ایسوسییشن نے دودھ کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا تو سندھ حکومت نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا سبائی وزیر پرائس اینڈ کنٹرول اسمال راہو کہتے ہیں دیری فارمرز کے ساتھ بات چیت کی جائے گی لیکن کسی کو قیمتوں میں ادافہ کی اجازت نہیں دی جائے گی کمیشنر کراچی نے بتایا جس نے مہنگا دودھ فروخت دیا اس کے خلاف کا روائی ہوگی سب سے پہلے یہ خیر سانونی ہے اس میں انہوں نے ہم نے میٹنگ کال کی بھی ہے اس کے بعد اگر قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوا وہ ہوگا لیکن کوئی بھی یونیلیٹس پلیس اور پر کوئی آرگنیزیشن نہیں بڑھا سکتی کمیشنہ کراچی نے کہا کہ دودھ کی قیمتوں میں ادافہ کا اعلان غیر قانونی ہے دیری فارمرز کی درخواست پر اجلاس بلا لیا ہے وزیراعظم کی معاویلیں خصوصی ساریہ نشتر نے احساس پروگرام کی تفصیلات جاری کر دی انسانباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں احساس پروگرام میں خواتین پر ایک خاص فوکس ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیرزکار ہیں جن کے پاس چھوٹے سطح کا سرمایہ بھی نہیں ہے تاکہ وہ کوئی چھوٹی موٹی دکان یا چھوٹے موٹا کاروبار کر سکیں بلا سود کرزے ہنر کی تعلیم اور چھوٹے احساسوں کی منتقل چار سال کا یہ پروگرام 42 اشاریہ 65 عرب کا یہ پروگرام ہے 16.28 ملین لوگ اس سے استفادہ کریں گے ہر ماہ حکومت پاکستان 80 ہزار لوگوں کو بلا سود کرزے فرہم کرے گی اس پروگرام سے غریب آدمی کی زندگی میں بہت اثر پڑتا ہے اتاروں کی گووننس سے بتعلق ایک پالیسی لا رہا ہے ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ کرپشن کے دروازے کیسے بند ہوں پھیکوں میں کرپشن کے دروازے کیسے بند ہوں شفافیت کا فروغ کیسے ہو جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ اپنا لون بہت دیانتداری سے واپس کرتا ہے توٹا سا جو پیریڈ ہے یہ مشکل پیریڈ ہے انشاءاللہ پاکستان اس سے جلدی نکل جائے گی سرکاری اہلکاروں ہر ٹیکس چوروں کا مبینہ گٹ چور توڑنے اور نئے مالی سال کا 5555 ارب روپے کا بڑا ٹیکس حدف حاصل کرنے کا میشن تبدیل سرکار نے فیڈل بورڈ آف ریوینیو کے ڈھائی ہزار سے زائد ملازمین اور افسران تبدیل کر دیئے اسلامباد سے شاکیل احمد کی رپورٹ میں دیکھئے ٹیکس حدف کے حصول میں ناکامی چیرمن ایف بی آر ان ایکشن ملک بھر میں ایف بی آر کے پچی سو سے زائد ملازمین کے تبادلے کراچی میں انلینڈ روپنیو کے گریڈ نو سے چودہ کے ساسو چھبیس ملازمین اور گریڈ سولہ کے تین سو ستنہ افسران کو تبدیل کر دیا گیا لاہور میں گریڈ پندرہ تک کے پانچ سو پینسٹ ملازمین کا تبادلہ نوٹیفکیشن کے مطابق کسٹمز ونگ میں بھی پانچ سو افسران کو نئی ذمہ داریاں سانپ دی گئیں گریڈ سولہ کے دو سو پینسٹ انسپیکٹرز سیلز ٹیکس کیڈر کے گریڈ اٹھارہ کے بیس افسران جبکہ گریڈ بیس کے دو افسران کا تبادلہ ایف بی آر میں اس وقت ملازمین کی کل تعداد اکیس ہزار سے زائد ہے گریڈی کیس اور بیس کے افسران کے بھی جلت آبادلوں کا امکان شکیل احمد سامہ اسلام آباد کراچی میں غیرت کے نام پر ایک اور قتل قائد آباد میں بھائی نے شک کی آگ میں جل کر اپنی اٹھارہ سالہ بہن کی جان لے لی پڑوسی کو زخمی کر دیا شانواز علی قادری کی ریپورٹ کراچی کے علاقے قائد آباد کا ریاہیشی بائی سالہ مرتضی اپنی اٹھارہ سالہ بہن فاطمہ کا قاتل بن گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم مرتضی اپنی بہن اور پڑوسی پر شک کر رہا تھا دن بہ دن یہ شک بڑھتا گیا اور چھ جولائی کی صبح اس نے اپنی بہن کو فائرنگ کر کے قتل کر ڈالا لیکن ماں باب اپنے بیٹے کو قاتل ماننے کو تیار نہیں انہوں نے الزام لگایا کہ پڑوسی کریم نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی جبکہ پڑوسی کریم خود زخمی حالت میں اسپتال میں زیرے علاج ہے اہلے خانہ نے بتایا کہ مرتضی نے کریم پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ دکان پر بیٹھا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ مرتضی اپنی بہن کو قتل اور پڑوسی کریم کو زخمی کر کے فرار ہو گیا ہے جس کی تلاش جاری ہے کیمبرمنٹ جاہد بلوچ کے ساتھ شانواز علی سامان گراجی ہریپور کی تربیلہ جیل میں ڈوبنے والے اٹھارہ فرات کی تلاش کامل چوتھے روز بھی جاری رہا پاک فوج ریسکیو اور مقامی غوطہ خورد ڈوبنے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں آتف قیون کی ریپورٹ میں دیکھئے ہریپور کی تربیلہ جیل میں کشتی الٹنے سے ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے اپریشن کا چوہتہ روز پاک فوج ریسکیو ادارے اور مقامی غوطہ خورد ڈوبنے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں جبکہ تیز بہاو اور زیادہ گہرائی کی وجہ سے اپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے دریا کے کنارے موجود ڈوبنے والوں کے لوحیقین کے مطابق حکومت کی جانب سے ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے تین روز قبل اوور لوڈنگ کے باعث کشتی تربیلہ جھیل میں اُلٹ گئی تھی جس میں سوار چار بچوں کی لاشیں نکال لی گئی تھی اور گیار افراد کو بچا لیا گیا تھا عاطف قیوم سما حریپور گھوٹکی میں پیشی پر جانے والے کوری برادری کے تین افراد کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور سارم بلزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا عمران عصف کے ریپورٹ گھوٹکی میں لنڈ اور کوری برادری کی دشمنی مزید تین لوگوں کی جان لے گئی کوری برادری کے تین افراد کو قتل کیس میں پیشی پر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ان کے نزدیک تین کلومیٹر پر رینی کینال کی پل ہے لنڈ قوم کے بندے ہیں انہوں نے پیار ٹیک کیا پورے علاقے کو مواثرہ کر کے رکھا ہے میں ادھر پوست مارٹوں مغیرہ کرا کے اگر جائیں گے انشاءاللہ مقتولین کے برسہ نے لاشیں قومی شہرہ پر رکھ کر سندھ پنجاب ٹریفک موت تل کر دی مقتولین پر لنڈ برادری کے نوجوان کو سیاہکاری کے الزام میں قتل کرنے کا کیس چل رہا تھا عمران عاصف سما گھوٹکی کراچی والے ذرا سنبھل جائیں برسو پرانی ماسی بھی دھوکہ دے سکتی ہے کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان میں سفائی کرنے والی ماسی گھر کا سفایہ کر کے کروڑ پتی بن گئی پولیس نے گرفتار کیا تو ستائیس سو امریکی ڈالر پچپن ہزار سات سو بیس درہم اور دو کلو سونا اور اکیس لاکھ روپے نقدی مل گئی خبر کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سما کے نمائندے سعود بن مرتضی سے سعود کہیے گا ماسی کروڑ پتی بن گئی گھر سے کیسے چورایا ماسی نے یہ سب کچھ دیکھیں پیسوں کی خاطر جو ہے تیس سالہ بروسہ توڑ دیا گیا ہے بہدر آباد کے گھر ایک گھر کے اندر جو ہے کروڑ روپے کی چوری ہوئی تھی یکم تاریخ کو یہ چوری ہوئی تھی جس کا مقدمہ بہدر آباد تھانے میں درس کیا گیا تھا پولیس نے تفتیش آگے بڑھائی تو انکشاف ہوا ہے کہ اس چوری میں گھر کی ماسی ملوث ہے رضیہ نامی ماسی نے کروڑ روپے چوری کیا پولیس نے ملزیمہ کو گرتار کر لیا ہے ملزیمہ کی جو ایک ساتھی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ماسی اسی گھر کے اندر تیس سال سے کام کر رہی تھی بلکہ گریڈویٹ بھی ماسی ہے لالش کے اندر آکے اس نے یہ چوری کی پولیس نے ماسی کو جیل منتقل کر دیا ہے اس سے ملزیم تفتیش کی جا رہی ہے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا کوئٹا میں ترقی کے نام پر درست حالت میں موجود سڑکوں کو اکھاڑ کر دوبارہ مرمت کی جا رہی ہے محمد عاطف کی رپورٹ میں دیکھئے کوئٹا بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت شہر میں ترقیاتی کام جاری ہیں ایسے علاقے جہاں سڑکیں اور فٹ پات درست حالت میں تھے وہاں روڈ کٹنگ کی جا رہی ہے جبکہ فٹ پاتوں پر کچھ ماہ قبل نصف کیے گئے ٹاف ٹائل اکھاڑ کر نئی ٹائل نصف کی جا رہی ہیں شہریوں نے ایسی تعمیرات کو فنڈز کا ضیاق قرار دیا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ سرویس روڈ بنے گا تو جب یہ سرویس روڈ بننا ہے تو اس میں خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے شہریوں کی تجویز ہے کہ ترقیاتی کاموں کے نام پر بے اکوف بنانے کی وجہے رقم تعلیم اور صحت کے شعبر پر خرچ کی جائے فنڈز اگر اسی طرح ضائع کیے جاتے رہے تو کوئٹا شہر کبھی ترقی نہیں کرے گا کیمرمین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا مرے کے بعد حاضر ہوں گئر لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی